سلام علیکم ایسے سائنس ایکڑوی میں پیر سے ہم ایک نیا سوال لے کے آجے سوال لینے سے پہلے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے لائک اور شیئر کیجئے کومنٹ ضرور ضرور دیجئے روز ہم ہر سوال جب حل کر رہے تو روزانہ سب سے پہلے بھئی بولو ہے سبسکرائب ضرور ضرور کیجئے تاکہ آپ کو اگلا سوال کا ویڈیو کی لوٹیفکیشن لے سکے تو یہ سوال جو ہے مسلس کے اوپر ہے اور یہ مہارش ٹٹیٹی پر اکشہ دس گیارت دوہزار چوبیس میں پوچھا ہوا ہے سوال ہے نیچے دیگئے شکل میں مسلسوں کی جوڑی میں ایک سا نشانہ دکھائے گئے ارکان متماسل ہیں تو زاویہ کیو آر ایس کی پہمائش کتنی ہے تو یہاں پی کے شکل دیوی ہے شکل جو ہے یہ شکل میں جو ہے یہ زلہ پی آر جو ہے مشترک ہے اور باقی یہ جو نشانہ بتائی ہے جو زلے ہیں متماسل ہیں یہ زلہ کیو آر ایس اور زلہ کیو پی متماسل زلہ پی ایس اور زلہ پی آر جو ہیں متما مشترک ہیں اور آپ کو پوچھا کیا گیا زاویہ کیو آر ایس کتنا ہے اب یہ آسان ہے یہ جو دو زلے متماسل ہیں تو یہ مساویس آخر مسلس ہے تو مسلس پی کیو آر مسلس پی کیو آر اور مسلس پی آر ایس یہ دونوں کیا ہیں مساویس آخر مسلس مساویس آخر مسلس مساویس آخر مسلس رہنے سے زلہ کیو پی یہ زلہ پی آر مساوی زلہ پی آر یہ جو ہے مشترک ہے اور زلہ کیو پی مساویس آخر مسلس پی آر ایس یہ متماسل ہے سوال میں دیا ہو رہا ہے جو نشانہ دیئے گے ارکان متماسل ہے تو زلہ کیو آر یہ زلہ پی کیو متماسل زلہ پی ایس زلہ پی کیو مساوی زلہ پی ایس اور زلہ کیو آر یہ زلہ کیو آر متماسل زلہ آر ایس یہ بھی کیا ہے متماسل تو اب یہ متماسل رہنے کے بعد اب یہ جو زاویہ ہی ہاں پہ زاویہ پی پہنتیس ہے تو یہ بھی زاویہ جو ہے کیا رہیں گا پہنتیس سچ رہیں گا اور یہ زاویہ سبتہ بھی سائے تو یہ بھی زاویہ سبتہ بھی سائے اس لیے زاویہ کیو پی آر مساوی زاویہ آر پی ایس جو کہ پہنتیس درد ہے اسی طرح زاویہ پی ایس آر مساوی زاویہ پی کیو آر سبتہ بھی سگر تو اب یہ ہم کو کیا کرنا ہے زاویہ پی آر ایس زاویہ پی آر ایس مساوی زاویہ پی آر کیو پی آر کیو یہ ہم کو نکالنا ہے اسے پیس رہ دا گیا یہاں پہ نہیں دیا ہوا ہے یہ معلوم کرنا تو یہ ہم ایک مسلس لیں گے مسلس پی کیو آر اس کے تینوں زاویہ مسلس پی کیو آر میں زاویہ پی زاویہ کیو زاویہ آر مساویہ ایک ساسی اس میں زاویہ پی جو ہے پہتیس ہے زاویہ کیو جو ہے سکتاویس ہے زاویہ آر ہم کو نکالا ہے یہ ایک ساسی زاویہ سکتاویس ہم ادھر لیتے جائیں گے زاویہ آر معلوم ہے جاتا تو ایک سو اسی یہ جو جمع ہے تو ادھر تکیر ہو جائیں گے انہوں کی جمع کریں سات پر پانچ بارہ حاصل کا ایک دو اور تین پانچ آر ہے چھیک ایک ساسی میں سے بات سکت نکالے صفر میں سے دونے جاتا ہے جیسے یہ دس دس میں سے دونے جائیں آٹھ ادھر ہے جیسا سات میں سے سکت نکالے ایک یا ایک کا ایک تو زاویہ آر کتنا آگیا ایک سو اٹھرہ درجے اب یہ زاویہ آر ایک سو اٹھرہ درجے آتے ہیں ہم کو یہ زاویہ کیو آر اس نکالنا آسا ہم جاتا ہے تو یہ زاویہ اب یہاں پر زاویہ اب یہ تینوں زاویہوں کی پیمائش کا مجموع ہم لیں گے تو یہ تینوں زاویہوں کی پیمائش کا مجموع اگر ہم لیں گے تو یہ ہاں پر سالیم زاویہ کی خصوصیت کا استعمال بنا پڑیں گا تو زاویہ کیو آر ایس زاویہ کیو آر ایس جمع زاویہ ایس اب یہاں پر ہم کو زاویہ کیو آر ایس یعنی یہ نکالنا ہے یہ زاویہ آر مال ہوں گیا تو اب ہم کیا کریں گے زاویہ کیو آر ایس کیسا نکالیں گے یہ دونوں زاویہ مساہی رہتے اچھا 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 تو یہ تیسرا زاویہ جو ہے ہم نکال سکتے سالیم زاویہ کی اس سے یہاں پر ایک شوہ جو ہے یہ ایک شوہ ہے اب اس کے پر یہ پورا یہاں تک جو ہے کتنا پاتا تین سو سات وہ یہاں پہ یہ خاصیت پر استعمال کریں گے سالیم زاویہ کی اب یہ یہ ایک سوٹرہ یہ ایک سوٹرہ یہاں تک آنے تک کتنے ہیں تو یہ ہم آسانی سے نکال سکتے ہیں تو زاویہ پی آر ایس جمع زاویہ پی آر کیو جمع زاویہ کیو آر ایس مساڈی سوٹرہ مساڈی تین سو سات یہ چھتے جمع زاویہ کیس میں تو اب یہاں پہ یہ ایک سوٹرہ ہے یہ ایک سوٹرہ ہے ایک سوٹرہ جمع ایک سو اٹھرہ تو زاویہ کیو آر ایس نکال لگ دی مساڈی تین سو سات ایک سوٹرہ ایک سوٹرہ میں سے چھے گئے چار پاچ میں سے ادھر رہے پاس پاچ میں سے تین گئے دو پاچ میں سے تین گئے دو اور تین میں سے دو گئے ایک تو یہ ایک سو چوتیس درجے ہیں آپ کے زعویہ کیوں آ رہے سکرمائش آ گئے سالم زعویہ کی پرمائش تو یہاں پہ یہ تیسرا جواب سہی گئے سی تو اس طرح سے یہ سوال حل کرنا ہے اور یہ جو ہے چھٹی میں ہی ہو گئے وہاں یہ سالم زعویہ کا مسئلے سے جو خسمیں وہ نہیں ہو گئے وہاں ہے تو یہ سب آپ کو یاد رکھنا پڑتا اور سوال حل کرنا پڑتا تو آپ نے ضرور مطلب یہ سوال ویڈیو پورا ترطیب سے دیکھو اور سوال کس طرح حل کیا گیا یہ دیکھو اور سبسکرائب ضرور کیجئے اور لائک اور شیئر کیجئے اور کامنٹ ضرور دیجئے السلام علیکم